شہید ابراہیم حادی شہید ابراہیم حادی سب سے بڑا نمونہ عمل ہے نا کہتا ہے کہ جم میں جاتا تھا باڈی اچھی تھی سٹرونگ آدمی تھا جم میں جاتا تھا اور جب جم میں یہ پتا چلا کہ اس کے دوستوں نے اسے بتایا کہ یہاں جو جم میں لڑکیاں آتی ہیں دوسرے جم میں تو انہیں تمہاری باڈی بہت پسند آئی ہے تو وجہ کرے عزیزانی مہترہ کہا اچھا ایسا ہے ابراہیم حادی نے کہا کہ انہیں میری باڈی آپ کے مسلس جو ہے آپ کا لکھ آپ کا ہیئر سٹائل آپ کا چلنا آپ کا لباس یہ آپ کی باڈی کے پارٹس جو دکھائی دیتے ہیں تو وہ متاثر ہو جاتی ہے اب شیطانی فکر اگر ذہن میں ہو تو یہ جوان ہے نا جوان لڑکھڑا جاتا ہے اگر آئیس آئے تو پھر میں اور بھی اس کو باڈی بنانے کی کوشش کروں گا عجیب انسان ہے اور یہ ابراہیم آئے دی امام کو بظاہر ان چشموں سے تو نہیں دیکھا کہتا ہے کہ جب یہ گھر گیا تو گھر جا کے اس نے جو بال تھے وہ ہیر سٹائل جو اس نے بنایا تھا پورا گنجا کیا ساف کیا بال خراب کیا اور کل جو ہے وہ جو ٹائٹ لباس پہنتا تھا وہ گھر میں ہی چھوڑ کے وہاں پہ ایک کردستان میں ایک لباس ہوتا ہے بزرگوں کے لیے جو بڑا شلوار ہوتا ہے پیجاما جو ہوتا ہے وہ بڑا کھلا ہوتا ہے اس میں چار پانچ آدمی بھی گھس سکتے اتنا کھلا ہوتا ہے وہ پیجاما ایسا پیجاما پہنا اور ایسا لباس پہنا ایسا ہلیا بنائے کی ایسا لگتا ہے جیسے ساٹھ سال کا آدمی ہو تو جب یہ کل آیا وہاں پہ تو سب نے کہا ہے ابراہیم یہ کیا حالت بنایا رکھی ہے کہنا ہم آرام کہ میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں میرا وجود توجہ کرے میرا وجود کسی کے گناہ کا سبب نہ بنے یہ کہاں پہ بنتے ہیں یہ انسان یہ کس یونیورسٹری میں درست پاتے ہیں یہ کس دانشگاہ میں ایسی شخصیت پروان چڑھتی ہے فقط دانشگاہی ولایت دیکھیں یہ اس دانشگاہ کے کتنی مضبوط پکڑ ہے اس لئے یہ نظام پسند نہیں ہے نہ امریکا کو پسند ہوگا نہ اسرائیل کو پسند ہوگا نہ سامراج کو پسند ہوگا کیوں کیونکہ سامراج چاہتا ہے کہ آج کا انسان آج کا جوان وہ نامحرم اور فساد و فسک و فجور میں گھرک ہو جائے نمیشہ